پاور اوف ورڈز شبدوں کی طاقت کسی نے کیا خوب لکھا ہے جو کھو گیا اس کے لیے رویا نہیں کرتے جو کھو گیا اس کے لیے رویا نہیں کرتے جو پا لیا اسے کھویا نہیں کرتے ستارے بھی چمکتے ہیں انہی کے جو مجبوریوں کا رونا رویا نہیں کرتے ایک بار ایک چھوٹا بچہ اسکول سے دوڑتا ہوا آیا اور سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا ماں کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے اسکول کے بیگ میں سے ایک لیٹر نکالا اور اپنی ماں کو وہ لیٹر دیتے ہوئے بولا یہ میری ٹیچر نے صرف آپ کو دینے کو کہا ہے آپ اسے پڑھ کر مجھے بھی بتاؤ کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس کی ماں نے وہ لیٹر کھولا اور پڑھا تو وہ تھوڑی اداس سی ہو گئی اپنی ماں کو اداس دیکھ اس بچے نے پوچھا کہ ماں اس پر کیا لکھا ہوا ہے اس کی ماں مسکرائی اور بولی بیٹا آپ کی ٹیچر نے لکھا ہے کہ آپ کا بیٹا بہت ہی انٹرلیزینٹ ہے اور اسے پڑھانے کے لیے ہمارے اسکول میں اچھے ٹیچر نہیں ہے کل سے آپ اپنے بچے کو گھر پر ہی پڑھائیں اور اسے اسکول نہ بھیجیں اس ماں نے اپنے بچے کو گھر پر ہی پڑھانا شروع کر دیا اور بڑا ہو کر وہ بچہ ایک بہت ہی جینیس اور ایک سفل عوشکارک بنا ایک دن اپنے گھر کی صفائی کرتے ہوئے اس لڑکے کو اپنے پرانے سامان میں اس ٹیچر کا دیا ہوا لیٹر ملا اس نے وہ لیٹر پڑھا تو وہ حیران ہو گیا کیونکہ اس پر لکھا تھا آپ کا بچہ مانسک روپ سے بیمار ہے اور یہ پڑھائی میں بہت کمزور ہے اب ہم اسے اپنے اسکول میں نہیں پڑھا سکتے بہتر ہوگا کہ آپ اسے گھر پر ہی پڑھائیں اس بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ یہ سوچنے لگا کہ کس طرح اس کی ماں کے شبدوں نے اس کی زندگی کو بدل دیا دوستوں یہ سچی کہانی ہے تھومس الوہ ایڈیسن کی جنہوں نے ایک ہزار بار فیل ہونے کے باوجود بھی لائٹ بلب کا وشکار کیا ایڈیسن نے لائٹ بلب کے علاوہ اور بھی بہت سے وشکار کیے جن کی وجہ سے وہ اپنے ٹائم کے سب سے سفل عوشکارک بنے ایڈیسن کا من پڑھائی میں بہت کم لگتا تھا جس کی وجہ سے اسے اسکول سے نکال دیا گیا تھا لیکن ان کی ماں کی دی گئی شکشہ کے کارن وہ جگیاسو بنے اور لائف میں سفل ہو سکے سیکھ جو ہمیں اس موٹیویشنل اسٹوری سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی پرینہ دائک کہانی ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ لوگوں دوارہ کہی گئی باتوں میں بہت پاور ہوتی ہے جس طرح ہماری باتیں کسی کا ہنسلہ بنا سکتی ہے اسی طرح کسی کا ہنسلہ توڑ بھی سکتی ہے اکثر لوگ وہی کام کرتے ہیں جو وہ سنتے ہیں بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں اچھی باتیں سننے والا ویکتی ہمیشہ اچھے کام کرتا ہے اور دوسروں کو بھی وہی سلاح دیتا ہے اسی طرح غلط باتیں سننے والا ویکتی غلط کام کرتا ہے اور دوسروں کو بھی ویسے ہی سلاح دیتا ہے ہم جس طرح کے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں ہمارا من بھی اسی طرف جانے لگتا ہے اپنی ماں کی باتوں کی وجہ سے ہی ایڈیسن کو خود پر وشواس آیا انہیں بچپن سے ہی یہ لگنے لگا کہ وہ لوزر نہیں بلکہ ایک وینر ہیں اگر ایڈیسن کی ماں اس دن اسے سچ بتا دیتی تو شاید بچپن میں ہی ایڈیسن کا وشواس خود پر سے اٹھ جاتا وہ شاید کبھی بھی سفن نہیں بن پاتے اپنی ٹیچر کی باتیں اگر وہ پڑھ لیتے تو وہ خود کو ہمیشہ لوزر ہی سمجھتے ہمیں خود کو اور دوسروں کو ہمیشہ اچھی باتیں ہی بولنی چاہیے اور ہمیشہ انہیں اپنی باتوں کے ذریعے پرینہ دینی چاہیے جس سے وہ آگے بڑھ سکے کچھ اچیو کر سکے اور خود پر وشواس کر سکے اچھی سوچ اور اچھی باتیں انسان کو ہمیشہ لائف میں آگے رکھتی ہے اچھا بولیں اچھا سنیں اور ہمیشہ ایک پوزیٹیو سوچ رکھیں اس دنیا میں ناممکن جیسا کچھ بھی نہیں ہے ہم جو سوچ سکتے ہیں اسے کر بھی سکتے ہیں ہمیں بس خود پر وشواس ہونا چاہیے خود کے بارے میں کبھی بھی نیگٹیو باتیں نہ کرے موسیقی